بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میس بان محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز میں ناظرین اس وقت موجود ہوں کسان بورڈ پاکستان شعبہ ڈرائیورز کے محاون سوسی میاں محمد علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے آج جبہر کو لاہور میں پریس کانفرنس کیجئے اپنے مطالبات کو منمانے کے لئے ابھی وہ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بات کروں گا تو وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی جنابی علیہ آپ نے آج پہر کو کانفرنس کیجئے آدمی قیادت کے ساتھ تو آپ کیا وجہ بنی کے جس کے وجہ سے آپ نے جو ناغ دنے کا اعلان کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں زراد کو پلانی کے پید تباہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد تمام مزدور طبقات جنہیں بھی پاکستان میں جن میں یہ ایچ ٹی بی ایس ای ڈرائیورز جو کردکس کی بسید چلاتے ہیں یہ بچارے بہت متاثرین میں سے مزدور تو ساری بیسے بہت متاثر ہیں تو خصوصی طور پر میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پہلہ قیادت کو جو عزی شوکت علی چدر سیٹری جنرل کسان بورڈ پاکستان اور اپنے میار شیب منحالا جو کے صدر ہیں کسان بورڈ شوکت درائیورز پاکستان میں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے ہر فورم پہ یعنی ہر بک وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور پورا امن جدو جید کر رہے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں اپنی تنظیمی یعنی بنیادوں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر مزدور کو ہر کسان کو ہر ڈائیور کو بلکہ تمام مزدور طبقات کو ان کے آئینی و قانونی حقوق دیے جائیں لیکن پچھلے بہتر سال سے جیسے کہ پہلی جدنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے خصوصی طور پر کسان اور مزدور کا کسی طرح بھی خیال نہیں کیا بلکہ انہوں نے تحفظ دیا ہے ہر اس انڈسٹریئر کو ہر اس کاروباری کو ہر اس مل آنر کو اور ہر اس کاروباری طبقے کو کہ جو پاکستان کا مال بھولتے ہیں باہر کے ممالک میں وہ اپنی جائدہ دے بناتے ہیں ان کے بچے باہر کے ممالک میں تعلیم بھی اچھی حاصل کرتے ہیں اور کاروبار بھی اچھے کرتے ہیں بلکہ کئی کئی سو ارب ڈالر کے ان کے احساسے باہر کے ممالک میں وہ منتقل کر چکے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہماری قیادت کے ساتھ انشاءاللہ پورے پاکستان کے کسان ہوں یا وہ ڈرائیورز ہوں یا جتنے بھی مزدور طبقات ہیں انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پچیس تاریخ پر نکلیں گے اور انشاءاللہ وہ تاریخی دھرنہ دیں گے وہ تاریخی دھرنہ دیں گے اور ہم جیسے کے پہلے بتا چکے ہیں بار بار کہ ہمارا ارادہ ہماری قیادت کا ارادہ چوری شوکت علی چدر ہو کسان ہورڈ پاکستان ہو ہماری قیادت ہو نیارشید منہارہ ہو ان کا یہ ارادہ قطع نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھی ملکی ادارے کے ساتھ قومی ادارے کے ساتھ دشمنی لیں گے یا پاکستان کا آمن تباہ کریں گے ہم تو یہ کریں گے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم پورا آمن جدوجید کریں گے اور جتنے بھی ہمارے آرنی و قانونی حقوق ہیں ہم انشاءاللہ ان کے لئے ہر قانونی جنگ لڑنے کے لئے ہر دم بلکل تیار ہیں اور انشاءاللہ ہم حکومہ سے کیا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مطالبات یعنی کہ کسان کے جتنے بھی ذریعے مخاصر ہیں ان کو اگر آپ ان کے حقوق ادار نہیں کرتے یا کسان کو آپ وہ تمام سہولیات جو کہ پاکستان کو ایک ذریعے ملک اور پوری دنیا میں اس کا روحہ بنوانے کے لئے لازمو ملزوم ہیں اگر آپ ان کے عمل درامت نہیں کرتے تو کسان بھی تاریخی دھنہ دیں گے اگر آپ ایچ ٹی بی پی ایس بی جو کہ بی ایک کی لگز بھی بسیز چلانے والے ہیں ان کے حقوق ان کی انشورنس ان کا اولڈ بینیفٹ یعنی اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو اسی کمپنی میں جس کے وہ آلائے ہیں ان کو سفری سہولیات ان کی فیملیز کو ان کی انشورنس ان کے تمام حقوق اگر آپ نہیں دیتے تو پھر انشاءاللہ دم آدم وست کر اندر ہوگی ہم حکومت سے اور تمام اداروں سے آپ کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا کسان ہو مزدور ہو ڈرائیور ہو وہ بلکل اپنے حقوق کے لئے پرعاظم ہیں ان کی قیادت حوصلے والی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے حقوق لے کر ہی دم لے گئے سر یہ بتائیے گا کہ کرونا وارث ہے جو آج کل میں ملتیزہ اپی پیشے نظر کسان بھی متاثر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اپنے حقوق سبتائیے گا جی ان میں خصوصی طور پر میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو اس پاکستان کو ہمارے مملکت ہے خدا دادت کو ڈوٹنے والے ہیں جنہوں نے دو دو ہاتھوں سے اس ہمارے فیارے بطن کو ڈوٹا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا نام ہے ہم ایڈمی پاکستان ہیں ہم ایک پوری دنیا کی یعنی